السلام علیکم ناہید is here آج میں آپ کو پمکن بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر کے واش کر کے رکھا ہوا سٹین کیا ہوا یہ دیکھیں کتنا اچھا پمکن اس کو اردو میں ایہ آئی دون نو ای تنگ میٹھا قدو یہ دیکھیں اس کے ایسے پیسز کر لیں اور یہ اس میں یہ مسالے دلیں گے یہ دیکھیں اس میں یہ والی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ پیاز براؤن کروں گی آئیل ڈالوں گی تھوڑا سا اس میں یہ پیاز براؤن کروں گی چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے پریشر گوکر رکھا ہوا ہے اور اس میں میں آئیل ڈالا کیسے پیز کوئن آئیل ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا کیسے میں آپ کو بازوں بکاروں اس کے لئے دیکھیں یہ سبتی ڈالوں گی سمچن ہے جو ادھر امریکہ میں بہت کھائے جاتا ہے اس کے لئے میں آپ کو لوازمات بتا دوں کہ کیا سے ڈالوں گی میں یہ دیکھیں پیاز ڈالوں ہو رہا ہے ادھر یہ پیاز ڈالوں ہو رہا ہے اور ادھر یہ میں نے ویڈی کاٹ کے رکھی رہی ہے یہ مسالے بتا دوں اس میں ٹومیٹو ڈالے گا اس میں ون ٹومیٹو ڈال رہی ہوں ون گرین چلی ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون گارلک میش کی آور ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون جنجر اور پھر ادھر مسالے نمک ہے ون ٹی سپون نمک، خلدی، سوکہ دھنیا، گرم مسالہ، زیرہ اور لال مچ یہ سب میں اس میں ڈالوں گی اب اس کو ہلاپی ہیں یہ ذرا براؤن ہو جائے تو دیکھیں یہ بھی براؤن ہو رہا ہے یہ دیکھیں ابھی براؤن ہو رہا ہے پھر میں اس میں یہ ڈالوں گی سبزی اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ کی ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں یہ پیاز براؤن ہو رہے ہیں دیکھیں اپنے پیاز ابھی براؤن ہو رہے ہیں یہ دو منٹ میں اور اس کو گولڈن براؤن کروں زیادہ آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے ورنہ اس کو کلر ہو جائے گا اس لیے زیادہ یہ ہو جائے گولڈن براؤن پھر میں یہ سبزی ڈالوں گی اس میں یہ دیکھیں کسی پمکن جو ہے میٹھا ہوتا ہے اور اس میں کچھ میٹھا بیٹھا ڈالنے کی اور دویت نہیں ہے یہ بڑا مزے کا بنتا چکتا بنتا ہے کہنے کو یہ میٹھا ہوتا لیکن بڑا اچھا بنتا ہے ابھی دیکھیں پیاز سے رہ اور براؤن ہو جائے پھر میں اس میں یہ سارے مسالے ڈالتی ہیں میں نے پریشر کو کرنا ڈالنا ہے اس لیے میں اس میں یہ دیکھیں ادرک لفن پہلے ڈال دوں گی پھوڑا پھر میں یہ دارلک سے ڈال دیا میں نے سارے مسالے کی زیر جائے اگر آپ کو ساکھانی دائیں میں ہر سپانی دائیں تاکی سے مرک ملک اگر آپ کو ساکھانی ملک کریں جارا سا وٹری کریں جب وہ مکس ہو جائے سب کچھ یہ دیکھنے اس کو جارا پتائیں گے ہم اس کی شکل اس طرح کی ہے ابھی یہ تیماٹر سوفٹ ہو جائے اور پھر میں یہ ڈالوں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ پھائے کریے گا اور جب یہ پک جائے گا اتنا بالکل میش بنتا ہے اور جب یہ میش ہو جائے گا اور اچھی طرح ایک جیسا ہو جائے جیسے آپ پٹیٹو میش کرتے ہیں جس لیکھ دیکھ اور کچھ اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہو کریں یہ مسالہ بھونے اور اس میں یہ یہ ڈال دیں پمکن دیکھیں کیسے بھی وہ آنے والا ہے کیا کہ تمہیں اس دے میں پمکن بڑا تھینک بھی بنانے والا ہے اس میں پمکن بڑا لوگ تمام کرتے ہیں اور پمکن کے میں پمکن کو بے کرتے ہیں بہت طرح طرح سے جلو پناتے ہیں پمکن تو آج میں تو دیسی طریقے سے سالنس کا بنا رہی ہوں بہت بہت ہی مزی کا ہوگا انشاءاللہ کسکتا ہے اس کو دیکھیں بھرک بھرک تھوڑا 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 کھاٹی ہے تمام کے لئے اسی بھی تنایا ہے اور جلدی میچ یہ مسالہ گونھ رہی ہے یہ گونھ جائے رہا تو پھر میں اس میں پمکن ڈائی دیں گے پمکن جو ہے جو میں اس انحضروڈا جاتے ہیں میں نے ایک ویڈیو میں دکھایا اور جہاں آپ دیکھئے جو میری ویڈیو چیک کریں بہت سکت بناتے ہیں یہ لوگ تو بہت فیوز کرتے ہیں ہم لوگ پاسکانے اور دوسر کنکی میں بڑا کم کمی بناتے ہیں یہ اس کا چھلکہ اور میرے ہاتھ رہ گئے اس کو کھاٹنے میں اس لئے یہ دیکھیں اس میں ڈال دوں میں دیکھیں اس میں ڈال دیا اس کو ڈال دیں دیکھیں یہ اس شیپ کا ہوگا ایسے ہوگا اس کو مطالع بھون لیں سارا مطالع جب بھون جائیں گے اس کو میں اس کا ہی کیاپ دے دوں گی اوپر اور 2 سی ٹی جب بچ جائے گی تو پھر اس کو میں بالک کر دوں گی اور پھر میں آپ کو بھی کھاؤ گی مزی پاک کم کم اس کو اب یہ پک جاتا ہے ہم لوگ اس پر بٹر ڈال کے کھاتے ہیں وہی حقی امی ڈال بھی کھائیں ڈال بھی کھائیں یہ دوسرے گا بھی ایسے ہوں جب یہ پک جائے گا پھر میں آپ کو بھی کھاؤ گی تو تو دلکل جس لائک میش پٹیٹو ہم تو اس کی طرح بناتے ہیں اور یہ ویڈاؤٹ میٹ اور کسی کو گوش نہیں کھانا تو یہ کھا سکتا ہے چلے میٹ کرتے ہیں اور آپ کو پھر میں لکھاتی ہوں کہ کیا ہو رہا دیکھیں اس میں میں اب یہ ہاپ کپ واتر ڈال رہی ہوں یہ چھتا دھن چکا ہے اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالتے تو میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں اور یہ ڈال کے اس کا وہ ڈھکن دے دوں گی یہ دیکھیں اس کو میں نے اب ڈھکن دے دیا ہے اور یہ در سے یہ اٹھا لیں چیزیں اب یہ اس کو آئی ٹین منٹس ٹین منٹس رکھوں گی تاکہ اچھی طرح اس کا وہ جو ہیف کپ واتر ڈالا ہے وہ سونجا اور پھر دیکھیں اور آپ سنائیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے امید ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی کمن بکس میں ضرور کمن کیا کریں مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو جب کمنٹس کرتے ہیں تو بس یہی ہے آج میں نے کہا چلو میں آج ہی پمکن منا رہی ہوں تو میں اس کا آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح بنتا ہے تو چلیں ابھی یہ ہو جائے تو پھر میں بتاتی ہوں نکال کے ڈیش آٹ کروں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسا بنا ہے یہ دیکھیں بھی میں نے اس کو کھولا ہے اور یہ اس شیپ نے آیا ہے یہ دیکھیں کتنا میش ہو گیا اس کو میں ذرا اور بھونوں گی اور پھر میں ڈیش آٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا بلکل میش ہو گیا یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈیش آٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا یہاں سے آپ دیکھیں ایسے یہ بننا چاہیے اس کا ایسا ہوتا ہے تو یہ پمکن کیار ہے اب میں اس پہ بٹر ڈالتی ہوں دیکھیں اس پہ میں یہ بٹر ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ کھائیں بہت ہی اچھا لگے گا اور بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہوگی چلیں ٹھیک ہے ناہید کو اجازہ دیں اور ہم ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پمکن ویڈ بٹر کیسا بنا ہے ٹھیک ہے اوکے ٹھینکیو ناہید کو اجازہ دیں اور کمن بکس میں ضرور کمن کریے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اوکے ٹھینکیو بابا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی